السلام علیکم ناظرین میں ہوں شیر محمد آوان یکسہ نظام تعلیم کی بازگشت دوبارہ سنائی دے رہی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے وزیراعظم بننے سے پہلے میرے سوالات کے جواب میں یکسہ نظام تعلیم کے بارے میں کیا کہا پہلے آپ کو یہ سناتے ہیں پھر اس پہ مزید بات کر سر یہ ذرہ سیاست سے آٹھ کے ایک مطبع ہم لوگ تو یہ خواب دیکھ رہے تھے ایکوال ایڈیوکیشن والا آپ کا بڑا نعرہ تھا تو اس پہ اگر کوئی کیا پولیسی ہے کوئی کام اس پہ کریں گے نہیں کریں گے آپ کے دیکھے دیکھیں لوگ کریں گے ہم نے انگلیش میڈیم لیا ہے پیچھے نہیں سر انگلیش میڈیم اور جو ویسے اب دیکھیں جو بیکن ہاؤس میں لوگ پڑھ رہے ہیں یا فرابل میں پڑھ رہے ہیں ایک ٹارٹ والے سکول پہ بچہ پڑھتا ہے ان کا تو منٹر لیول ہی کبھی ایک نہیں ہو سکتا سب کے لیے ایک ایکوال ایڈیوکیشن کیوں نہیں آسکتی وہ ہوگا ویسے تو وہ کپٹلسٹ ہیں سارے انہیں اٹھانا بڑا مشکل ہے میری آرصہ دیکھیں یہ ایڈیوکیشن کا جو ہے نا یہ ہے سب سے مشکل کام کیونکہ تین ٹیر سسٹم بن گیا انگلیش میڈیم اور دو میڈیم اور دینی مدرسے اور دنیا میں دوسرا بھی یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایڈیوکیشن بہترین ہوتا ہے فرانس اور جرمنی میں بیسٹ ایڈیوکیشن گورنمنٹ کا ہے مفت ہے بیسٹ ہے جو گورنمنٹ میں نہیں جا سکتا وہ جاتا ہے پرائیویٹ سکولوں میں تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پہلے منجمنٹ ٹھیک کی سکولوں کی سکولوں کا مسئلہ کیا تھا پچاس پسند ہم صرف ٹیچرز آ رہے تھے سکولوں میں آج پچانوے فیصد ٹیچر آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے سسٹم چینج کر دیا پھر سکولوں کے اندر تعلیم کی وجہ یہ نہیں تھی کہ پیسے پیسے بھی کام تھے لیکن یہ تھا کہ ایم این اے ایم پیوں کے کوٹے لگے گئے گو تم اپنے ٹیچر رکھ لے تو اپنے ٹیچر رکھ لے اتنا بڑا ظلم تھا اب نیٹی ایس کے اوپر نیشنل ٹیسٹنگ سیروس کے اوپر ٹیچر رکھے جاتے ہیں کوئی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا پھر ٹیچرز کیا تھے کہ جناب گورنمنٹ سرونٹس تھے وہ جناب یہاں سے ٹرانسفر کروا کے سارے شہروں میں آ جاتے تھے دیاد میں سکول خالی پڑھیں ہم نے اب سکول بیس ٹیچر کر دیا بلکل ٹی کہ اب سکول کا ٹیچر ہوگا سکول کا سکول میں جواب دے ہوگا ہائر فائر کرے گا یہ اصل میں انقلاب ان کی وہ جو پہلے سے سر بھرتی ہیں وہ آپ نکال لے تو نہیں ہے اپنے نا نکال لے تو ان کی کچھ فریننگ یا ان کو تو ہم نے اب ٹرانسفر کر کے سکولوں میں ڈال کے جو درخالی پڑھے ہو تھے ہوا کیا سارے شہروں میں آگئے کئی ٹیچر ہیں دبائی میں بیٹھے ہوئے کئی اور ترخائی مل رہی ہیں ہم نے ان کی انٹینڈنس کی آج نائنٹی فائی پسنٹ انٹینڈنس ہوگی سکولوں میں گوز ٹیچر وغیرہ جو تھے وہ سارے ٹیچر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اب ہم نے وہ بائیومیٹرک سسٹم لے آئے ہیں چیکنگ کے وہ آتا یا نہیں آتا اب ہم نے ایک اور کام کیا اصل میں گاؤں کے اندر نہ جب تک آپ بلدیات گاؤں کی الیکٹڈ لوگوں کے نیچے سکولوں کو نہیں نہ ڈالیں گے یہ چالی نہیں سکتے میرے بچے پڑھ رہے ہیں گاؤں میں سکول میں میں جب تک اوورسی نہیں کروں گا تب تک نہیں سکول چلتا کیونکہ آپ کیا کریں شباز شریف فوج بھیج رہا جناب سکول چیک کرنے کے لیے تو ہم نے ویلیج لیول کی الیکشنز کروائی ہیں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں اور پہلے صوبے میں گاؤں کی الیکشنز ہوئی ہیں گاؤں کی ویلیج کانسلز بنی ہیں ان کے نیچے سکول اور بی ایچ ایو ڈال رہے ہیں اور سر یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے ویسے تو پوری دنیا میں بڑا جی ناظرین آپ نے سنا کہ یکسہ نظام تعلیم پر وزیر آزم عمران خان صاحب کا موقف کیا تھا وہ انگلیش میڈیم اردو میڈیم سے انگلیش میڈیم کو یکسہ نظام تعلیم سمجھ رہے تھے اور جب ہم نے آرگومنٹ کیا کہ یہ یکسہ نظام تعلیم نہیں ہے بلکہ امیر اور غریب کے بچے کو ایک جیسے تعلیمی مواقع ایک جیسے سلیبس انہیں میسر آئے اسے یکسہ نظام تعلیم کہتے ہیں تو اس کے بعد کی تفصیلات بھی آپ نے سنی جس میں کہیں بھی آپ کو یکسہ نظام تعلیم نظر نہیں آئے گا تو یہ بیسیکلی وہ ویجن ہے جو یکسہ نظام تعلیم پر یکسہ نظام تعلیم کے حامیوں کا ہے اگرچہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں تمام تر تبدیلی جس کے ہم خواہاں ہیں وہ تمام مسائل جن سے ہم نجات چاہتے ہیں اس کا جو واحد حل ہے وہ یکسہ نظام تعلیم ہے جب امیر اور غریب کا بچہ اس کو ایک جیسی تعلیم مجسر آئے گی ایک جیسے تعلیمی مواقع مجسر آئیں گے تو پھر جا کے اس ملک کی قسمت بدلنے کی کچھ چانسز نظر آئیں گے جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا ایک بچہ جو دس ہزار پندرہ ہزار یا بیس ہزار فیس دے کے کسی سکول میں پڑھتا ہے ان کے جو ٹرپ ہوتے ہیں وہ دبائی اور انگلینڈ کے ہوتے ہیں اور ایک بچہ جو ٹارٹ پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہا ہے آج کل ٹارٹ نہیں بھی ہیں تو تب بھی جو دہی علاقوں میں آپ کو سکول نظر آتے ہیں ہیں یا سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان میں آپ حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح کی فیسیلٹیز بچوں کو مجسر ہیں تو وہ بچے جب پاس ہوتے ہیں تو وہ پورے ملے میں مٹھائی بانڈ دیتے ہیں اور جبکہ دوسرے جو اے پروفائل سکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سے دو سال چار سال بعد دنیا کی کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے ہم نے کس ملک میں بزنس کرنا ہے تو جب اتنا زیادہ سوچ میں فرق ہوگا تو پھر آپ اس ملک میں جو مساوی نظام تعلیم ہے وہ تمام لوگوں کے لیے انصاف اور دیگر وہ تمام لوازمات جو آپ کو تمام سیاسی لیڈران موجودہ اور ماضی کے جو سیاسدان ہیں ان کے ناروں میں نظر آتا ہے وہ ممکن نہیں ہے ابھی نیشنل کریکلم کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نیشنل کریکلم خیبر میں تقریباً کئی جگہوں پر اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا ہے نیشنل کریکلم کے اتاعت کے ایک جیسا مواد میٹیریل دیا جائے اس میں بہت زیادہ سکم ہے وہ کس طرح سے کہ پبلشرز جو ہیں میں خود آہ رائٹر ہوں بارہ بکس میں نے لکھی ہیں اور اس سے زیادہ پہ میں کام کر رہا ہوں بکس لکھ رہا ہوں تو نیشنل کریکلم کے تحت جب گورنمنٹ نے خاص طور پر خیبر میں جب یہ آہ پالیسی اپنائی کے ایک کریکلم ہونا چاہیے ون نیشن ون کریکلم ہونا چاہیے تو اس میں پبلشرز جو ہیں انہوں نے اپنا اثر اور سوک استعمال کر کے اور دیگر لوازمات جو عام طور پر پاکستان میں استعمال ہوتے ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے اپنی اپنی بکس ریکمنٹ کروانی شروع کر دی جو اکس فورڈ ہے اس نے بھی اپنے نئے ایڈیشنز کیے جو لوگ تعلیم سے تعلیمی شعبہ سے وابستہ ہیں انہوں نے شاید سٹیڈی کیا اور اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی چینج ہے صرف کانٹینٹ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ یکسا نظام تعلیم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پبلشرز کی جو گیم ہے اس سے آپ نکل جائیں اور ایک خاص قسم کا کانٹینٹ جو آپ اپنی نیشن کو پڑھانا چاہتے ہیں وہ تمام سکولوں میں چاہے وہ سرکاریوں غیر سرکاریوں ان میں وہ نیشنل کریکلم رائج کریں ایک خاص قسم کا تھنک ٹینک آپ کے پاس ہو پڑھے لکھے لوگوں کا ریسرچلز کا جو کہ ریسرچ کر کے ایک کریکلم تیار کریں اور وہ کریکلم پاکستان کے طول و عرض میں ہر جگہ پہ سیم کریکلم جو ہے وہ پڑھایا جائے چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہو چاہے وہ غیر سرکاری سکول ہے یا سرکاری سکول ہے چھوٹا سکول ہے یا بڑا سکول ہے کم فیسز والا ہے یا زیادہ فیسز والا ہے جو بھی ہو لیکن وہ آپ کے نیشنل کریکلم کو پڑھانے کا پابند ہو پھر جا کے آپ وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں جن کی آپ کو خواہش ہے لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یقصہ نظام تعلیم ہوتا کیا ہے اگر تو یقصہ نظام تعلیم وہی ہے جو آپ نے وزیراعظم صاحب کی زبانی ابھی سنا تو پھر آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں یقصہ نظام تعلیم رائج ہوگا لیکن اگر اس کے بعد انہوں نے ریویو کیا اگرچہ اس غیر رسمی انٹرویو کے بعد ایک جلسہ میں انہوں نے دوبارہ سے یقصہ نظام تعلیم کا نعرہ دوبارہ سے بلند کیا اور اس کے بعد اب پھر سے ہمیں بازگشت سنائی دے رہی ہے دعا یہ ہے کہ اس بار وہ اس کو پروپر سمجھیں اور اس کے بعد یہ نظام جو ہے وہ رائج کریں تو شاید آئندہ نسلیں ہماری انہیں اچھے لفظوں میں یاد رکھیں اور ان کی احسان مان دو انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ